آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہرہ سال مکہ کے اندر رہے دو سال مدینہ کے اندر پندرہ سال ہو گئے پندرہ سال تک روزے فرض نہیں جائے پندرہ سال تک جو روزے فرض تھے وہ آشورہ کا ایک روزہ فرض تھا آشورہ کا دس محرم کا ایک روزہ فرض تھا پندرہ سال تک تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ رکھتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے ہجرت کر کے دو سال مدینہ کے اندر ہو گئے دو ہجری دس شعبان کو اللہ تعالیٰ کے کہ ہم نے اب تمہارے اوپر روزیں فرض کر دی گئے ہیں تو اسی سال دو حجیلی کو تمام صحابہ نے روزہ رکھے اور روزہ رکھے ابھی سولہ دن ہوئے لیکن سترہ تاریخ سترہ رمضان جنگ بدر شروع ہو گئی جنگ بدر میدان بدر کے اندر جنگ کے میدان کے اندر بھی کسی صحابہ نے روزہ نہیں توڑا حدود صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی جس کا دل چاہے تو روزہ کھول لے لیکن کسی صحابہ نے روزہ توڑا نہیں روزہ نے کھولا روزہ کی حالت میں ابو جہل کو دھوڑ چٹائی اور یہاں ہمارا کیا حال ہے گھر میں ایسی میں آپ یہ سوچیں صحابہ کے زمانے میں یہ تھے یہ فین یہ کولر یہ ایسی یہ چھت یہ درو دیوار یہ گھر اتنے خوبصورت صحابہ کے زمانے میں تھے صحابہ کے زمانے میں کچھ نہیں تھا صرف گرمی اب وہ گرمی برداشت کرنے کے لیے نہ فین ہے نہ کولر ہے نہ ایسی ہے نہ ٹھنڈا پانی ہے کچھ نہیں ہے لیکن اس گرمی میں بھی انہوں نے روزہ رکھے دکھایا اور ہمارا حال کیا ہے فین چل رہے ہیں کولر چل رہے ہیں گھر میں گئے تو بلکل ٹھنڈا ہے گھر بھی روم بلکل ٹھنڈا بنا دیئے لیکن اس ٹھنڈ کی حالت میں بھی روزہ رکھنے تجار نہیں ہے اور دوسری بات ان کو کھانا تک نصیب نہیں تھا کھانا نصیب نہیں تھا صرف کھجور اور پانی سے روزہ رکھتے تھے کبھی کبھی کھانا ملتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیس دنوں میں سے دو چار دن صرف کھانا ملتا تھا باقی ستائی ستائی دن کوئی کھانا نہیں ملتا تھا بلکل اسی طرح کھجور سے روزہ رکھتے تھے یہاں ہمارے پاس کتنے نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے باوجود میں اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو بہت تغیری کھیچائی ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے روزے ملے نو رمضان ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نو رمضان ملے ہمیں ساٹھ رمضان ستر رمضان پچاس رمضان چالیس رمضان ہم بھی کتنے خوش نصیب لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نو روزے نو رمضان ملے اور بعض صحابہ تو ایسے ہیں جن کو ایک بھی رمضان نہیں ملا ایک بھی رمضان نہیں یعنی وہ صحابہ جو مکہ کندری وفات ہو گئی جن کی مکہ کندری جو صحابہ جو انتقال فرمائے گئے جن کی وفات ہو گئی ان کو ایک بھی روزہ نہیں ملا یا جو مدینہ کے اندر ابھی آئے ایک سال ان کی وفات ہو گئی ایک بھی روزہ نہیں ملا ایک بھی رمضان ملنے کے نہ ملنے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا اور ہمیں ساٹھ رمضان ملے ستر رمضان ملے ہم سے اللہ راضی نے ہوا یہ ہماری بدقسمتی ہے کتنے بڑے محنوس انسان ہیں اس لئے حضور نے اشارت فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کر سکے برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کا ایسا مہینہ پائے کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سے آواز لگا جاری ہے روزہ نا اللہ تعالیٰ پیر ایڈس پیر آگئے اور آواز لگا رہے ہیں کہ تیری مغفرت اپنی مغفرت کرا لے تیری مغفرت کے لئے جنرل کے دروازے کھل گئے لیکن پھر بھی آدمی رمضان میں اگر مغفرت نہ کرا سکا تو حضور نے اشارت فرمایا کہ یہ آدمی برباد ہو جائے یہ آدمی برباد ہو جائے کہ جیسا آدمی نے رمضان لبارک کے ساٹھ رمضان پر پائے ستر رمضان پر پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کرا سکا اور یہ رمضان کے روزے یہ اسلام کی بنیاد ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس لئے میں کہتا ہوں کم سکم کم سکم اسلام کی بنیاد پر تو عمل کر لیں توحید نماز روزہ زکاہ دھج یہ اسلام کی بنیاد ہے اور روزہ ان پانچ بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کم سکم اسلام کی بنیاد پر تو عمل کر لیں اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو قیامت کے دن اللہ سے یہ کہہ سکتا یا اللہ جو اسلام کی پانچ بنیاد تھی موٹی جو چیزیں تھی اسلام جن چیزے بنتا ہے کم سکم میں نے ان پر تو عمل کیا